امید ہے آپ بخار کنگے انشاءاللہ ساری فیملی آپ کی خیریت ساتھ براصل میں نے ایک خواب دیکھا تھا لاسٹ مند تو میں بہت دنوں سے زوج رہا تھا کہ آپ کو مطلع کروں لیکن کچھ بھی زیتا تو میں کر نہیں سکا وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنی والدہ کو کہ کمرے کے اندر وہ لیٹھی ہوئی ہیں پلگ پر اور اپرالی بنگ وہی پلگ ہے اور وہی کمرہ ہے جس نے ہم لوگ پہلے رہتے تھے ہلی گڑھ میں اور میں ان سے بہت لپٹ کر لیٹا ہوا ہوں اور میں بہت خوش ہے میرے سے اور لپٹنے سے بہت خوش ہے وہ جو مجھے بہت زیادہ چاہتی تھی تو لپٹا لیٹے تھے تو وہی نہ دکھا کہ لپٹا ہوا ہوں ان سے اور میں کہہ رہا ان سے کہ اممہ کہتا تھا امم کو کہ اممہ آپ یہ بتائیے کہ اببہ سے آپ کے فیزیکل ریلیشن ہیں یا نہیں ہیں اب تک ہیں یا نہیں ہیں تو وہ بولنے لگیں کہ بیٹا وہ تو اب بہت بھوڑے ہو چکے ہیں ان کی ایج جو ہے وہ ایٹی فور یئرز اولڈ ہیں بس وقت ایٹی فور یئرز کے ہیں اور اب کہاں وہ فیزیکل ریلیشن ہمارے سے ہو گئے یا اللہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب میں پھر سویا پھر والد صاحب کو دیکھا اپنے ابباجان کو تو دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ ہے کوئی اور وہاں پر میں نے ان سے کچھ گفتگو کی جو مجھے یاد نہیں ہیں اور اس کے بعد جب میں ان سے جدہ ہونے لگا واپس آنے لگا ان سے مل کے تو میں رونے لگا ان سے ہاتھ ملا کر تو کیونکہ میں ان سے جدہ ہو رہا تھا تو میں رونے لگا کہ میں جا رہا ہوں ان سے دور تو مجھ سے بولے کہ لوگ بولے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں کہ بھئی آپ اتتا رو کیوں رہے ہیں تو میری آباجان نے کہا کہ بھئی یہ مجھے بہت چاہتا ہے چونکہ مجھ سے چھوڑ کر مجھے جا رہا ہے تو اس لئے اب یہ رو رہا ہے یہ مجھے بہت محبت کرتا ہے اس لئے یہ رو رہا ہے اتنے میں ایک لڑکی بیٹھے ہوئی تھی دو ماں دیکھے تھے میں نے سوچا آپ سے میں بتا دوں اور آپ اس کی تعبیر میری بلوا دیں جزاکاللہ افید بہت شکریہ اور یہ بھی بات بتانی تھی آپ کو کہ میرے والد صاحب کی عمر اب اس وقت اگر وہ زندہ ہوتے تو ایک سو دو سال کی ہوتی ہنڈرنٹو یئرز کیونکہ وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت سیمٹی ٹو یئرز کے تھے تو آج اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی ایک سو دو سال کی عمر ہوتی ہے اور میں نے قاب میں انہیں ایٹی فور یئرز اول دیکھا ہے اسے رومانہ بہن زیادہ بہتر سمجھیں گی تو ان کو یہ دی بتا دیں تاکہ انہیں تعبیر دینے میں آسانی ہوئے میں نے رومانہ کے پاس بھید دیا تھا آپ کا جیسے ہی پیغام آیا اشرب بھائی ہیں علی گرد سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کو آپ کی بہن بھائیوں کو سب کو جنت میں اللہ رب العالمین ملائے اور ہمیں بھی آپ سے اللہ تعالی واللہ ہی اللہ کے لیے آپ سے بہت محبت ہے آپ سے آپ کی بہن سے ڈوکٹر صاحبہ سے میرا سلام کہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں آمنی رب العالمین آپ کی خواہش آپ کی حکم کے مطابق رومانہ کے پاس میں نے اس سے بھیجا سنتے ہیں آپ کی خواب کی تعبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے خیر برکتوں خوشی و نعوتوں سے نوازے آمنی رب العالمین سائل نے پہلے خواب میں والدہ کے حوالے سے مناظر کا ذکر کیا ہے دیکھیں ماں کے تصبر سے بے لوز محبت کے جذبے کا احساس ہوتا ہے بچہ جب اپنی ماں سے لپڑتا ہے تو وہ تحفظ خوشی اور سکون پاتا ہے لہٰذا خواب میں سائل کا والدہ سے لپڑ جانے کا منظر محبت سکون کے حصول کے طرف اشارہ ہو سکتا ہے چونکہ سائل نے خواب میں والدہ کو خوش دیکھا لہٰذا خواب کا یہ منظر ایسی خوشی اور سکون کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو سائل کو حجوم اور ترہائی میں پرسکون اور مطمئن رکھنے کے لئے قابی ہو انشاءاللہ سائل نے خواب میں والدہ کو خوش دیکھا ممکن ہے سائل کے دعائیں اور نیکیان کی والدہ کے لئے آسانیوں کا سبب بنتی رہی ہوں یا بن رہی ہوں انشاءاللہ سائل نے اپنے وائس میسیج میں ذکر کیا کہ ان کے والد کا نائنٹین نائنٹی ٹو میں بہاتر سال کے عمر میں انتقال ہو گیا تھا جو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے والد کے پیدائش انیس سو بیس کی ہوگی جبکہ والدہ نے خواب میں ذکر کیا کہ ان کے والد کی عمر ایٹی فور سال کی ہے غور کریں اگر کوئی شخص انیس سو بیس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دو ہزار چار میں ایٹی فور سال کا ہوگا لہٰذا ممکن ہے کہ خواب کا یہ منظر کسی ایسے فیصلی کی تفشارہ ہو جو دو ہزار چار کے اراؤنڈ ہوا ہو یا کوئی ایسا واقعہ یا تبدیلی ان کی زندگی میں آئی ہو جس کا تعلق سائل کے لیے خوشی و محبت اور سکون کا سبب بنا ہو یا بنانے کی کابش کی گئی ہو یہ لوگ بیک کریں ممکن ہے دو ہزار چار کے اراؤنڈ کوئی ایسے فیصلی ہوئے ہو جو سائل کی زندگی میں خوشی اور تکالیف کے حوالے سے یقیناً اثر انداز ہوئے ہو کوئی بات اگر ان کو بہدر کرتی ہو تو اس کو فکس کر لیں سب خیر ہوگی انشاءاللہ یہ سورہ عمران کے آیہ نمبر 133 سے لے کر 140 یعنی 140 تک پڑھ کر اس پر غور کریں بہت بہت گائیڈنس ملے گی اور بہت سکون ملے گا انشاءاللہ چونکہ سائل نے خواب میں والدہ کو خوش دیکھا اور یہ ان سے محبتواری اولاد کی طرح لپٹے رہے آپ کا یہ مجزہ والدہ کے خوش رہنے اور راضی ہونے کے علامت کو بھی ظاہر کر رہا ہے یعنی انہوں نے اپنے والدہ کی بہت دعائیں سمجھتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خیر و برکت سے نماز ہے آمین رب العالمین ممکن ہے ایسی اولاد ہوں جن سے والدہ ان کو بہت خوشیاں ملی ہوں اور انہوں نے ایسے کام کیوں کہ ان کی والدہ اپنی باتیاں خوشیاں یا درد ان سے بھارتی ہوں اور یہ اپنی والدہ کیلئے راحت کا سبب بنتے رہے ہوں جو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے صحیح بات ممکن ہے والدہ ان کے لئے صدقہ جاریہ جیسے اللہ ثابت ہو رہے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خواب سائل کی دینداری کو ظاہر کر رہا ہے جو ارد گرد کے اکسانے والے مناظر اور حالات پر تحمل کرنے پر خوشحالی اور دین و دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کسی دلی تمنا کے پورے ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کسی کام کو خیر تک انجام دینے کی خوشقبلی ہو سکتی ہے انشاءاللہ یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ذکر اور اسکار میں اضافہ کر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خواب کے خیر برکت خوشیوں نعمتوں سے نمازے آمین رب العالمین ماللہ عالم رمانہ میں نے ان سے جو میری ملاقات ہوئی تھی نا علی گڑھ میں تو مجھے بڑا عجیب لگا میں بہت ساری چیزیں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے ہی کی ہیں البتہ جب ان سے میری ملاقات ہوئی یہ مولوی نہیں ہے اور مولوی نہ ہونے کے باوجود بھی جمعہ کا خطبہ انہوں نے دیا اور مسجد بڑی تعمیر کرنے میں لکھنو شہر میں قالباً انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ندوے کے پاس ایک بڑی مسجد تعمیر کرائی اور شیخ عبد الحمید الرحمنی ہوا کرتے تھے ہمارے جماعت کے بڑے عالم اب ابوالکلام آزاد ایویکنگ سینٹر کے پریسڈنٹ وہ ان سے بہت عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے اور ان کی سرپرستی میں مجھے انہوں نے بتایا کہ بہت خیر و بھلائی کے کام انہوں نے انجام دیئے ہیں تو یقیناً یہ اور ان کا پورا خاندان اللہ کی اللہ رب العالمین انہیں جنت میں ملائے اور یہ ان کے لئے صدقہ جاریاں بنیں ان کی بہن سے بھی ملاقات تو نہیں ہوئی میری امریکہ میں رہتی ہیں لیکن ان سے جب بھی فون پر گفتگو ہوئی تو ایک ایسی شخصیت جیسے ہمارے شرب بھائی ہیں بلکل اپنے والدین کے لئے انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریاں ہیں اب آپ کا جو دوسرا آڈیو ہے وہ پلے کروں گا اللہ سبحانہ تعالی خواب کے خیر برکتوں خوشیوں نعمتوں سے نمازے آمین رب العالمین جو دوسرا پاٹ سائل نے اپنے دوسرا خواب میں بالد صاحب کو دیکھنے کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے سائل کا خواب میں بالد صاحب سے ملنا اور پھر ان کی محبت میں جدائے پر رونے کا منظر کسی بڑی خوشی کامیابی یا دلی مراد کے پورے ہونے کے علامت کو ساہر کر رہا ہے خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے والدین کو بہت محبت دے کر ان کی قدمت کے سر بہت سی دعائیں سمیٹی ہیں اللہ سبحانہ تعالی کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا لہذا اتمنان رکھیں خوشیہ سکون بہت مقدر ہوں گی انشاءاللہ سائل نے خواب میں کسی لڑکی اور مہندی کا ذکر کیا ہے دیکھیں مہندی ایک مخصوص قسم کے درختوں کے پتوں کو گھسنے اور پیسنے سے شادی کے خواہش مند ہیں تو یہ منظر کوشش کرنے کی صورت میں نیک خوبصورت بیوی کے پانے کی علامت کو ساہر کر رہا ہے لیکن اگر سائل شادی شدہ ہونے کے ساتھ مزید شادی یہ خواہش نہیں رکھتے تو یہ منظر ان کو اپنی اہلیہ اور گھر کے افراد کی طرف سے بارونق اور پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کی علامت کو ساہر کر رہا ہے انشاءاللہ سائل کو چاہیے کہ یہ سورہ یاسین کی آیہ نمبر سیونٹی نائن سے لے کر آیہ نمبر ایٹی تری کو پڑھ کر اس پر غور کریں اور دیکھیں رب کیا کہہ رہا ہے یوں سمجھ لیں جیسے کسی کی زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقتی اداسی یا بے رونقی آ جائے تو وہ شخص اس بات کو یاد رکھے کہ میرے رب کو سب آسان ہے اور اس کو اسباب نہیں چاہیے وہ جب چاہے زندگی کی خوشیوں اور رونقوں کو سکون کے سب سے سے بھر دیتا ہے لہٰذا اتمنان رکھیں بعض اوقات ہماری خوشیوں ہمارے ارد کے گھوم رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو محسوس کرنا پھول جاتے ہیں جو سبر کرتا ہے وہ آگے خیر پاتا ہے لہٰذا اپنی خوشیوں نیکیوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالی کے فضل پر یقین رکھتے ہوئے آکے پڑھتے جائیں ان کو ان ایکسپیکٹڈ خوشیوں ملیں گی اور بہت کامیابیں ملیں گی اللہ سبحانہ تعالی ان کو خواب کی خیر برکتوں نقاتوں سے نمازیں یہ نماز کی پابندی کے ساتھ خشوب حسابہ کریں اللہ سبحانہ تعالی ان کو بہت خیر سے نمازیں آمین رب العالمین واللہ عالم لزاک اللہ خیر رومانہ اللہ تعالی آپ کو بھی بہت خیر سے نمازیں اور بہت شکریہ اس خوبصورت تعبیر کا شیئر کرنے کا جزاک اللہ خیر و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان اول بیت مضع لنناس لالذی ببکت مبارکا و هدل لعالمین ایہی آیات